موسیقی 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 جس دور کا تم ملزان بکا رہے ہیں تم پریس لگوئے سیکرٹی تھے تو اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو تم اس کا پورے ذمہ دار ہو اگر کچھ نہیں ہوا اگر تم ذمہ دار نہیں ہے پھر کوئی میں ہے ہی نہیں اس کا بڑا زبردست جواب ہے یہ لٹیرہ میرے ساتھ تھا کبزے نے یہ کراتا تھا اسے پوچھے سیکٹری کون تھا عرشدن ساری کا شباز بھی ہے دو سال ایک نسان نائب صدر تین سال لڑا میرے ساتھ میں نے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ خود دفعی کر رہے ہیں بھائی آپ خود اس بارڈی میں تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبزے کراتے تھے تو اگر تو یہ سیکری نہیں تھا تو جمعہ دار نہیں ہے یہ اس وقت کیوں یہ بات کرتا تھا میرے ساتھ کہ آپ کبزے کراتے ہیں اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ بات الزام لگانا تو بڑا سان ہے بھائی آپ یہ تو سوچ لو کہ اپنے اوپر خود الزام لگا دیا آپ خود ہی اندر چلے گئے یہ اس کا حصہ تھا ہم یہ کہا یہ کام کبھی نہ ہوا ہے نہ ہم نے کیا ہے الزام الزام ہوتا ہے اگر یہ خود الزام لگا رہا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو اندر کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ان کے پاس اب اجنڈا کوئی نہیں ہے مازوائے اچھا یہ کہتے ہیں ہم نے ریڈی بانوں کے دیا یقین کریں کہ جو پچھلے سال انہوں نے میمبرشپ کی کانسلر پی ٹی آئی کے تکاندار ہارلوڑ کے تاجر یہ جو یہ جو یہ جو یہ پپ وہاں پہ یہ جو منشیات فروش دودھ والے منصورے والے پتہ نہیں میں اب کیا کیا آپ کو بتاؤں الیکٹیشن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پروگرام ہوا بھی لاہور پہ تو میں نے اس پہ وہ ایک تندور جو لگاتا ہے ایک لڑکا گالیاں دے رہا تھا دلیز گندی گالیاں وہ تندور ہے اس کا نہیں گالیاں تو آپ نے بھی دیں نہیں میری بات سن لیں پوری بات سن لیں اگر تندور والا ٹریس کلپ میں آکے گالی دے گا نا پہلے تو میں یقین کروں اس کو پھر بھی صدر جو ہے وہ شایس کی کلامت ہوتا ہے اور آپ پھر مارنے بھی اسے پڑھ رہے تھے نہیں 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 میری پوری آپ بات تو سنیں نا اب یہ تو پروپگڑا تو بڑا اچھا کیا میں ہر اس شخص کو ماروں گا جو دکاندار ہوگا وہ پریس کلپ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تندور والا نہیں کھڑا ہو سکتا تندور والا آکے آپ خود ماریں گے نہیں 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 کانون آتھ میں لیں گے نہیں نہیں کانون آتھ میں لیں گے میری بات سنیں آپ صدر ہیں صدر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کی سیکیورٹی اسے ازد سے باہر نکال دے اس کی میمبرشپ کینسل کر دے آپ خود گالیاں نکالیں گے تو یہ کیا میں سے جائے گا کیا میں سے جائے گا وہ شروع ادھر سے ہوا ہے میں آٹھ سال صدر رہا ہوں سر پھر بھی گالی آپ کا نہیں بنتا آپ کا اس تارہ نہیں ہے آپ گالی دے بھائی میرے جو گالیاں نکالتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم نے لوگ کو کسا کیا اگر کسی نے پہل میں جناب صدر کو گالی نکال بھی دی تو آپ کا نہیں بنتا نہیں سر نہیں میرا یہ کلیم ہے نہیں نہیں آپ کا جو کلیم ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بات ہے اگر آپ کو پریس کلپ میں آکے کوئی تندور والا گالی نکالے تو میں ایسے کھڑ کے کھڑا ہوں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ میمبرشپ ان کی ہے جواب میں گالی دیں گے آپ جواب میں گالی دیں گے آپ میں اس میں کیا پڑک رہ گیا نہیں نہیں فرق ہے یہ تو اسی طرح یہ ہے کہ میں کسی کو تھپڑ ماروں وہ بھی مجھے مارے دونوں لیڈی کیجن میں چلے جائیں گے کانون کی ناظر میں دونوں ایک وال دونوں ایک وال ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں فرق یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جنہوں نے انٹر کیا یہ کلپ جو ہے یہ کلپ انہوں نے بیچی دیا اب میرا کلیم سنیں دوبارہ آپ بہت سینئر ہیں بہت سینئر ہیں آپ کا ایک مقام ہے ایک لیول ہے ایک ویور کے طور پر لوگ گھر بیٹھے جو دیکھ رہے تھے اور آپ کو مارتے لوگوں لے کر آپ کے ہاتھ میں ایک لوگوں تھا وہ آپ مارنے پڑ رہے ہیں بیچ میں انکر صاحب آتے ہیں آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں کیا ایمج پریویل کرتا ہے ایک پریس کلپ کے صدر کا یہ واقعہ یہ ٹاپک آپ نے چڑھا ہے میں نے نہیں چڑھا تو اس لیے میں آپ سے جواب پس رہا ہوں اصل بات یہ ہے میں ایک سازش کے تحت آپ اس کو بتائیں سازش آپ کے موں سے گالی نکلوانا تمہارا ہے کیسے کوئی آپ کے موں سے گالی نکلوا سکتا ہے جو وہاں کھڑے ہو کے ایک سازش کا گالیاں نکالے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو وہاں سے پکڑ کے اٹھا کے بار پھینک دیں آپ اور وہ یہ حال نہیں ہے سیکیورٹی یہ کام کرے نا یہ حال نہیں ہے بھائی میرے کیسے سیکیورٹی کے بات کریں کیا کریں گے ان کی باڈی ہے سیکیورٹی ہماری تو نہیں ہے سیکیورٹی تو ان کے پاس ہے ان کی باڈی ہے آپ کمپلین لے کیونکہ پاس چلے جاتے ہیں کچھ تو گردے کانون آدمے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کو دیکھیں آپ ان سارے لوگوں کو میسی دے رہے ہیں کہ کانون آدمے لیں اور لوگوں کو دکے دے کے بھائی نکالے اب آپ ڈی ٹریک کر رہے ہیں اس کو پوچھنا سمجھنا چاہ رہا میں سمجھنا چاہ رہا میں نے آپ کو جواب دے رہی آپ اس کو پوزٹیف بات چلائیں اس کو ڈی ٹریک نہ کریں اس بات وہ پہریزنٹ کو کیا جاتا ہے نوہ تریکی سے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اصل میں جنلیس پہ الزام لگیں یا پروگرسیف پہ الزام لگیں اس کا ایک متین راستہ تیکھ گالی جرسیفہ ہی ہو سکتی ہے میں جواب دیتا ہوں آپ گالی جرسیفہ ہی ہو سکتی میں جواب دیتا ہوں جی میں جواب دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے ایک اصل پروگرسیف یشو ہے اگر پنجابی بولتا ہے اس کے ساتھ پنجابی میں بات کی جاتی ہے انگریزی میں نہیں کی جاتی اور سنیے میں اپنے سمجھنٹ کو کر رہے ہیں میں اٹھوکیٹ نہیں کر رہے ہیں بات یہ جب ایک آٹھ بار کا پریزیڈنٹ ہے آپ اس کی ریسپیکٹ کو جب ہاتھ میں لیں گے تو کیا کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں کوئی آتھ کو اگر گا ٹاپک یہ نہیں ہے ٹاپک صرف ایک ہے کہ پروگریسیو الزام لگاتا ہے انساری صاحب شاہستگی اہم جزو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو یہ غلط ہے یہ غلط چیز ہے غلط نہیں ہونا چاہیے اس طرح ایک ڈیکنم خراب ہو جاتا ہے چیز کا یہ واقعی غلط چیز ہے دیکھیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں سب آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا ہمارا یہ منسل جو بھی گالی دے وہ کنڈمیں بھلا ہے جو بھی گالی دے جو بتمیجے گے وہ کنڈمیں بھلا ہے اس میں میں بھی ہوں سب میں اس میں یہ اچھی بات نہیں ہے ایک کلب کا تاثر غلط جاتا ہے یہ دس اس نانٹ گوڑ یہ ہم موذب لوگ ہیں ہم صافی ہیں ہم اگر یہ ایسی بات کریں گے تو بھائی کیا میسیج جائے گا یہ انتائی کنڈم میں بھلا بات ہے لیکن اس طرح کے بھی لوگ جیسے آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ اس کا جواب میں اس لی دیا تھا اس لیل دورہ لمبا ہو گیا کہ یارہ انہوں نے آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی غلط ممبرشپ دی نہیں نہیں ہم نے نہیں دی غلط ممبرشپ یہ ان کی ممبرشپ پیشلے سال کی ہم نے تو الیکٹرونی میڈیا کو دوزار بارہ میں اون کیا تھا ہم نے الیکٹرونی میڈیا کو دیے انکرز کو ممبرشپ دی پروڈوسرز آئے ہم نے تو الیکٹرونی ساڑھے آٹھ سو لوگوں کو ممبرشپ دی ہم نے پندرہ میں دی وہ ڈیزارنگ لوگوں کو دی یہ ایسیو نہیں ہے لیکن جو آپ بات کریں یہ میں کہتا ہوں شاہستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے آپ سلو بات کر رہے ہیں آپ پلائٹ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی پلانٹ کرتے تو ہم پیشے ہو جاتے ہیں ہم ماں بہن کی گالی کھا کے کہاں لوگ جاتے ہیں یہ ساری دنیا سن رہی ہے آپ کا ٹی وی سارا لاہور دیکھ رہا ہے اس طرح ہونا نہیں چاہیے اور یہ پرسکل کے اندر اس طرح کے روایات نہیں ہیں میں ہی چاہیے میں اب آجاتے پوائنٹ میں ہم اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں یہ اگر ہمارے سے بھی غلط ہے ہم اس کو مافی چاہتے ہیں اچھا جیسر ہے اگر کسی کو میرے کسی لف سے تکلیف ہویا ہے تو میں ماذا تکھاتا ہوں لیکن یہ جیسر ہر پر دوسری طرف سے آنا چاہیے اور وہ لوگ جو ہمیں ہمیں اٹھائی سال ہو گئے اس پروفیشن میں اور وہ جو کل آئے ہیں اور جو دکان دار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ یقین جانے پریس کلپ کا صدر جو ہے ازادی صحافت کے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہے پریس لیزیز دینے کے علاوہ نہیں پریس کلپ کے صدر کا ازادی صحافت کے جو رول ہے وہ یونینز کا ہے یونینز ہماری مترہ رکھا ہے ازادی صحافت سب سے زیادہ دیر عرصہ اپنے رول ادھر کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کی ٹریننگ نہیں پروپر کروائی گئی میں نے اپنے طور پر کام کر کے جب دیکھا تو اپنے سرویز کیے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت ساری جنگوں پر صحافی اس وقت ہٹ ہوتا ہے جب وہ نون پروفیشنل ہے اور کیمرمن بھی اس وقت ہٹ ہوتا ہے جب وہ نون پروفیشنل ہے یہ اپنے رولز اور ایتکس کے مطابق چلیں تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پریس کلپ کے جانب سے آپ کے زمانے میں بھی ایسی ورکشاپس اور یہ ساری چیزیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کریں گے مزید میں نے کب کہا ہے انہیں کہ آپ پریننگ نہیں کروا رہے میں پوچھے کچھ اور ہے بھائی آپ موبائل پر بزنی ہیں آپ پوٹی دیکھیں گے آپ اپنے کام لگے ہوئے میں نے یہی کہ آپ کا سوال درست ہے جو پریس کلپ کے کام ہے اچھی روٹی ملے اچھا محول ملے فیملیز آئے کوئی فلمیں لکھائیں کوئی سپورٹس کھا کرائیں کوئی اس طرح کا دیکھیں دیکھیں اس کے باوجود بھی جب ہم رہے نا ہم نے یہاں بڑی ورکشاپس کریں ہم نے یہاں اس کا کام کیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کیمریمن کھاں کھڑا ہے اس کو مائک بھی پکڑنا آتا ہے کہ نہیں آتا یہ تو ماظر کے ساتھ ایک رپورٹر کا کیا کام ہے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں لگے آئیے رمان اور حسین نکی جیسے لوگ یہاں لیکسر دیتے رہے ہم نے وہ بڑی چیزیں کنڈیکٹ کریں جب آپ کہیں گے آپ کو میں ساری وٹس اپ کر دوں گا کہ بے انتہا ہوتے رہی ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے انشاءاللہ تعلیم یہ جو ڈیوائیڈ ہے سارے صحافی ایک پیج پہ ہیں انشاءاللہ ہی ڈیوائیڈ بھی ختم ہوگی جب یہ ڈیوائیڈ ختم ہوگی تو آپ یقین جانے کہ آپ صحافی اتحاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ازادی صحافت کے لیے سب کوئی پلیٹ فرم پر ہمیں کتھا ہونا ہے ہمیں ایٹکس بھی دیکھ رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ صاحب کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلیں بھی جب ہوں ادھر تو کم از کم کوئی بندہ دنیا سے بھی چلا جائے تو وہ یہ سوچیں یہ گمان کریں کہ پریس کلب ایک ماں کی حصیت رکھتا ہے اور وہ صرف اپوزیشن نہیں رولنگ پارٹی سب کو سب کے ساتھ منصفانہ سلوک بھی کریں اور سب سے بڑھ کر جو پریس کلب کا صدر ہے تمام اداروں کے نزدیک اس کی عزت ہو ایک ویلیو ہو ایک وقار ہو ایک ڈیگنٹی ہو یہ سیڈ کا تقدس پامال ہوئے بہت ساری جگہوں پر اس کے ریوائیول کے لیے کیا ہو سکتا ہے وقار انشاءاللہ جب بھی ہم جنرلیس گروپ آیا اور پریس کلب کا وقار بلند کیا ہم جتنے سال یہاں رہے ہم نے بڑے ٹریننگ پروگرامز کرائے ہم نے الیکٹرونٹک میڈے کی پروگرام کرائے ہم نے انشاءاللہ تلا دیکھیں پریس کلب کے صدر جو بھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس سارا کام کرنا ہے ہم معاملہ یہ ہے کہ یونینز کیا بات کر رہے ہیں یونینز ڈیوائیڈز ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ جب جنرلیس پینل نے جیر کیا ہے کہ جو ڈیوائیڈز یونین کی ہے اور یہ پورے ملک میں ہیں ان کو کٹھا کر لیں ایک جگہ پہ ان کو کٹھا کر کے لے آئیں اور انشاءاللہ جب کٹھے ہوں گے تو جب یہ ہم بنیں گے دیکھیں اب پیچھے جو اخبارات سے جو ٹی وی سے جو لوگوں کو لے آف کیا جاتا رہا اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 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 بھی تھا آزم چودہی صدر تھے یہ سارے لوگ یہ سارے شہباز وغیرہ یہ سب اسی میں تھے تو ہم اس سے انشاءاللہ اس کی پریس کلیب کی ڈگنیٹی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی سطح بجانا پڑا ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ وہ کریں گے آخری سوال یہ یہ بڑا آخری سوال یہ ہے کہ شہباز میاں صاحب کی نام کیا پیغام آپ دیں گے کل کا کیونکہ دن بڑا ہم ہے اور کل کی شام فیصلہ کرے گی کہ کون برسر اقتدار آتا ہے میں بڑا سوٹ پیغام دوں گا میں یہ کہوں گا کہ پریس کلیب کی الیکشن جب ہم لڑتے تھے وہ فیسٹیبل ہوتا تھا اس کو فیسٹیبل لے رہتا ہے دونوں جانب سے فیسٹیبل ہم نائیں لوگ ایک دوسرے گلے ملتے ہیں سال سال بعد آتے ہیں میں یہ پیغام دوں گا پروگریسی پینل کو اور جنرلسٹ پینل کو کہ آئیں لوگوں سے ملیں کھانے کھائیں گپیں لگائیں بات کریں ایک فیسٹیبل نملائیں اس کو تناؤں کے شروط میں نہیں جانے چاہیے بالکل ایک جمہوری عمل ہے جو بار اور کلبوں میں جمہوری عمل ہے اس جمہوری عمل کو انشاءاللہ ترہیں اور میں ان سے اپنے معزیز میمبران سے ووٹر سے بھی کہوں گا کہ فیصلہ جو ہے وہ زمیر کے مطابق کریں اور اس کو اس کو رہنے دیں اس کو فیسٹیبل رہنے دیں اس کو تناؤں سے نکلیں اس میں کمی لائیں اور انشاءاللہ ترہ جو بھی جیتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو ہمیں قبول کرنا چاہیے بہت شکریہ جی انسانی صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اور پیغام انہوں نے بڑا واضح دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے تناؤں کا شکار اسے نہیں ہونا چاہیے پیار محبت سے اور آپس میں گپ شپ کر کے اور فیسٹیبل کی طرح اسے گزارنا چاہیے